مجھے غفلت کی نین سے بیدار رکھنا اور میرے تمام گناہوں کو معاف کرنا عیب و ذات کے جو گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں جرود پہلے محمد علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وآلہ قیمین الطاہرین المعصومین الذین ازہب اللہ عنہم رکھس وطہرہم تطہیرہ واللعنت الدائمت الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الیوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الكریم بقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ انزل فیه القرآن حدن للنا سے ببینات من الحدہ والفرخان درود پلے محمد وآلہ محمد اور اسی کے ساتھ سب سے پہلے آپ حضرہ سے اعتماد کروں گا ایک صورت فاتح کی ہمارے پرویز بھائی اور اپالو کی جو ہمشیدہ پاکستان میں رخصت ہو گئیں ان کے لئے الفاتح خدا وندہ مرہومہ کی مغفرت فرما انہیں جنت الفردوس کی نعمت و سرفراز فرما اولاد اہل خاندان برادران کو سبر جمیل کرامت فرما روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما ایک بار اور درود پلے محمد وآلہ محمد سورہ مبارک البقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل گیا یہ قرآن کہہ ہے حدن للناس یہ بنی نو انسان کے لئے رہنوائی کا ذریعہ ہے و بینات من الہدا اور اس میں ہدایت کی بہت واضح نشانیاں ہیں یہ قرآن ایک غیر معمولی آسمانی صحیفہ کہ جس میں انسان کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہدایت موجود نہ ہو ہندوستان کے ایک پروفیسر صاحب پہلے ہندو تھے پھر اس لائن میں آئے وہ کہتے ہیں کہ جب میں کناڈا میں منتقل ہوا اور مجھے مذہبوں کا پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے مختلف مذہب کے کتابیں پڑھی پارسیوں کتاب بھی پڑھی کوئی مجھے اچھائی میں سے اس نہیں چونکہ پارسی جو ہیں وہ آگ جلا کے پرستش کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ بالکل ہندو مذہب جیسا ہے ہندو بط بنا کے پوجا کرتے ہیں اور یہ آگ جلا کے پوجا کرتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی لطھ ہونی آئے پھر میں نے انجیل پڑھی تو اس میں مجھے جنابی عیسیٰ کی قصے تو ملے زندگی ساز باتیں نہیں ملے پھر میں نے توریت پڑھی تو اس میں مجھے قمانین تو نظر آئے جو انسانی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں مگر ایک بات تھی جسے میں کھٹک گیا اس میں لکھا تھا کہ اگر بنی اسرائیل کا ایک آدمی یہ جرم کرے تو اس کی یہ سزا ہے غیر بنی اسرائیل کرے تو یہ سزا ہے یعنی اس کی اسرائیلی سزا کرے تو جرم کرے تو عادی سزا ہے اور غیر اسرائیلی کرے تو ڈبل سزا ہے بس یہاں سے میں بدک گیا میں نے کہا یہ اللہ کا قانون نہیں ہو سا اللہ کے نظرین سارے بندے یکساں ہیں وہ کبھی یہ نہیں کر سکتے ہیں جناب فلائے جرم کرے تو یہ سزا دیکھئے کور بھائی تشریف لہیں رونق ہے ہماری بزم کے درود پڑھے محمد وعالی محمد اجازت تو اس نے لکھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کوئی ایسا قانون بنایا کہ اس میں فلا قبیلے کے لیے یہ سزا ہے اور فلا قبیلے کے لیے یہ سزا ہے ناممکن ہے چونکہ اس کے سارے بندے ہیں اور سب بندوں پر اس کے نگاں مسابی ہیں تو ناممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ فلا قبیلے کے لیے قانون فلا قبیلے کے لیے قانون میں بیدد گیا پھر میں کہا کہ بھئی یہ بھی چیگ نہیں اب مجھے فکر ہوئی مسلمان نے ایک کتاب مجھے لائے دی قرآن مجید جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم تمام تعریف ہیں اس اللہ کے لیے جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے کہتے ہیں کہ اس پہلے جملے نے میرے دل پر غیر معمولی اثر کیا کہ اللہ وہ ہے کہ جو پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے کائنات میں جمادات بھی ہیں نباتات بھی ہیں حیوانات بھی ہیں انسان بھی ہیں دریاؤں کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ بھی ہیں پہلوں کے اندر جو رینگنے والے کیلے وہ بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہی یقیناً پیغام الہی ہو سکتا ہے اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ویسے ویسے میرے دل کی کلی کھیلتی گئی اور میں سمجھ گیا کہ نہیں اگر کوئی ایسا مذہب ہو سکتا ہے جسے اللہ نے واقعاً بھیجا ہے تو وہ یہی مذہبت ہے جس کے صحیفے کا نام قولان مجید ہے اور اس نے مجھے رغمت دلائے کہ میں پوری کتاب پھوں اور جیسے جیسے میں کتاب پڑھتا گیا ویسے ویسے میرے دل کی کلی کھلتی چلی گئی اس میں دکھاتا ہے اہدن السراط المستقی مجھے سیدھے راستے پر اتنا سیدھے راستے کے شراح اس نے خود بجا دی وہ بندے جن پر تیرا خاص انعام نازل تو اس طریقے سے میں جیسے جیسے کتاب پڑھتا چلا گیا ویسے ویسے میرا دل روشن ہوتا چلا گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ بہی کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہے اور بندوں کو اسی کو فالو کرنا چاہیے چنانچہ میں نے اس کو قبول کیا اور میں داخل ہو گیا مذہب اسلام اس طریقے سے یہ کتاب اس کے تقریر کی بات باتیں اور ہیں جو میں آپ کسی اور موقع پر آپ کی خدمت پر ارس کروں گا یہ قرآن ایک غیر معمولی کتاب غیر معمولی کتاب آپ غور کریں گے دنیا کی کتابوں میں اس کتاب کی ایک غیر معمولی شان ہے مولا کائنات امیر الممنی علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں انہا دل قرآن ظاہر انیق باطنہ دقیق اس قرآن کا ظاہر بہت بارانک ہے باطن بہت گہرا ہے جتنا اس کے باطن میں اترنے کی کوشش کروں گے نئے نئے مطالب سامنے آتے جنے جائیں گے ظاہر اتنا بارانک ہے کہ یہ انسان جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی اس کو فرہت محسوس ہوتی ہے دل لگتا ہے کہ میں اس قرآن کو پڑھوں دنیا کی کتابوں میں جس کتاب کو بھی آپ ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں دوسری مرتبہ پڑھنے کے شوق نہیں ہوتا دو مرتبہ پڑھ گئے تو لائبریری کی زینت تو بناتے ہیں اس کو پڑھنے کی توشش نہیں کرتے مگر یہ واحد کتاب ہے کہ انسان جتنا زیادہ پڑھتا ہے رغبت قلب اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے عام دن میں انسان کم پڑھتا ہے تو رغبت کم رہتی ہے ماہ رمضان میں زیادہ پڑھتا ہے تو رغبت زیادہ ہو جاتی ہے ایک کشش ویسوس ہوتی ہے اس قرآن کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا سرکار دو عالم خاتم رمضی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی جو آیت نازل ہے اقرآ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پہتا کیا پڑھو اس پروردگار کے نام سے جو بہت مہربان ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم سے تعلیم دی علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جس کے وہاں خبر نہیں تھا یہ پہلی آئین یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں جو سرکار دو عالم پر اس وقت نازل ہی جب آپ غیرہ غیرہ میں مصرف عبادت تھے مولا کائنات امیر الممنی رالب المطالب علیہ السلام نحج البلاغہ میں اس وقت کی قیفیت کو بیان کر رہے ہیں جس وقت پیغمبر پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کیونکہ سرکار سرکار دو عالم پر یہ معمول بن گیا تھا اعلان ارسالت سے پہلے کہ غار احمد مہرہ میں جاتے تھے مصرف عبادت رہتے تھے مولا جو صرف دس سال کے تھے وہ غار کے باہر بیٹھے رہے تھے غار میں ویسے ایک ہی آدمی کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے دوسرہ آدمی نہیں پڑھ سکتا ایک آدمی پڑھ کے ہٹ جائے پھر دوسرہ جاتے ہیں اس لئے جو لوگ جاتے ہیں غار احمد مہرہ کے زیارت کرنے کے لئے وہ انتظار کرتے ہیں پہلے آدمی پڑھ کے وہاں سے ہٹ جائے تو دوسرہ آدمی جاتے ہیں تو ایک ہی آدمی کو جائش تھی پیغمبر اندر نماز پڑھتے تھے اور مولا باہر تشریف فرما ہوتے تھے ایک روز پیغمبر اسلام اندر تھے مولا نے ایک روشنی دیکھی اور ایک چیخ سنی روشنی دیکھی اور چیخ سنی چیخ سنی جب پیغمبر عبادت سے فارغ ہوئے تو مولا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اندر تھے میں نے ایک روشنی بھی دیکھی ایک چیخ سنی فرمایا ہاں جو روشنی تم نے دیکھی وہ وہی الہی کی تھی جبریل امین کی روشنی تھی جو میرے پاس تشریف لائے تھے یہ پیغم پہنچانے کے لئے اور جو چیخ سنی وہ شیطان کی شیخ تھی کہ جو اب مایوس ہو رہا ہے کہ اب اس سے زمین پر اس کی عبادت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے عبادت شروع وہاں پر جو ایک جملہ ہے مولا کے عظمت و جلالت کو نمائے کرنے والے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں یا علی تسمع ما اسمع و تراما آراء علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تمہیں وسیع بنایا ہے درود پڑھ لیں محمد علیہ ان دو فقروں میں ایک دنیا پرشیدہ ہے تراما آراء و تسمع ما اسمع انسان کے معلومات کے یہ دو ذریعے ہیں کچھ چیزوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے معلومات حاصل کی جاتے ہیں کچھ چیزوں کو سن کے باتوں کو سن کے چیزوں کو دیکھ کے تو جیسی بسارت میری ہے ویسی بسارت تمہاری ہے جیسی جس طرح چیزوں کو میں دیکھتا ہوں اسی طرح چیزوں کو تم دیکھتے ہو جیسی آوازیں میں سنتا ہوں بیسی آوازیں تم سنتے ہو اور ایک اور موقع برحالہ ہے انصاف کا معاملہ ہو تو جو میرے ہاتھ کی قیفیت ہے وہی میرے علی ابن بی طالب کے ہاتھ کے چونکہ اللہ نے ان دونوں کے ایک نور سے پیدا کیا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا سرکار دعالوں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میرا اور علی کا نور ایک نور میں شکل میں تھے حضرت آدم کی خلقت سے چودہ ہزار برس پہلے اس کائنات میں جو نور جگم گیا رہا تھا وہ میرا نور تھا اور میرے بھائی علی ابن بی طالب اور اللہ کا احسان ہے کہ اس طرح میں علی اور اراد علی کے دامن سے وابستہ ایک غیر معمولی انعام الہی ہے یوں تو انسان اللہ کی نعمت تو گن نہیں سکتا ارشاد الہی ہے کہ انت اعود دو نعمت اللہ لا توسوہ اگر تم اللہ کی نعمت تو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتا یہ حقیقت یہ کہ انسان نہیں شمار کر سکتا جس میں انسانی میں کتنے آزا کس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ انسان صحیح معنی میں ادراک نہیں کر سکتا مثلا یہاں انسان سے جھمتیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایک نعمت انسان کی جو اللہ نے آنکھ کی صورت لاتا کیا آنکھ کا یہ ڈھیلہ آدھا طلعہ اس کا وزن نہیں ہوگا ایک ڈھیلہ انسان کا جو ہے آدھا طلعہ وزن نہیں ہوگا مگر اس ایک ڈھیلے میں تیس لاکھ سل کام کر رہا تیس لاکھ یہ کتنے مختصروں کے سل یہ تیس لاکھ اس ایک تولے کے وزن کے اندر جمع ہوگا مگر ان کا فنکشن کتنا ہے کوئی ایک سل ڈیمج ہو جائے تو میری بینائی خراب ہو جائے کون ہے جس نے اس سل کے اندر یہ طاقت تبا پھر جس میں انسانی یہ جو مغض ہے جس کی بنا پر انسان تمام مخلوقات سے افضل قرار بایا وہ اتعاقل جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر سادق علیہ السلام فرماتے ہیں اقل وہ ہے جس کے ذریعے مالک کو پہچانا جا سکتا ہے نجات کا راستہ حاصل کیا جاتا ہے انسان اقل کے ذریعے غور کرے کہ یہ دریعہ اور اس کی روانی یہ سمندہ اور اس کی دقیانی یہ افتاب اور اس کی تماظت یہ مہتاب اور اس کی خونکی یہ ستارے اور ان کی چمک یہ پھول اور ان کی مہک یہ پھل اور ان کی مٹھاس یہ سبزہ اور شادابی کون ہے اجاب کرنے اور پھر جب انسان کائنات پر غور کرے تو ان ہسیوں کو بھی یاد رکھے جن کے صدقے میں کائنات پر جن کے لئے حدیث اکیس ہے میں اس سلطر پڑھتے ہیں یہاں ایک بات اور قبل جغور ہے قرآن مجید میں کم از کم چالیس چیزوں کے قسمیں مثلا ایک سورہ شم سے آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ سات قسمیں پھر اسی طرح والزہا دوپہر کی قسم واللیل رات کی قسم والفجر صبح کی قسم والعصر اسر کے قسم اس طرح قرآن مجید میں چالیس سے زیادہ قسمیں مگر کسی قسم کو کھانے کے موقع پر اللہ نے اپنے عزت و جلال کا تذکرہ نہیں مگر جہاں پہ انجنتن کا تذکرہ ہوا وہاں فرمایا وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیتن میرے عزت و جلال کے قسم ہے کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا میں نے مہتاب کو پیدا کیا میں نے آفتاب کو پیدا کیا میں نے دریہ میں روانی پیدا کی میں نے سمندر و بترقیانی پیدا کی یہ سب پیدا کیا ان پانچ کے ستقے میں جات چادر کے نیچے نظر آ رہے ہیں اور جب فرشتہ نے پوچھا وہ پانچ کون ہیں جن کا اس طریقے سے تذکرہ ہوا تو فرمایا ہم فاطمتو وعبوہا وبعدوہا ومجمد تو اللہ کا خصوص احسان کہ اس نے ہمیں ان کے درس سے بابستق سچ کہا ایک شاعر نہیں بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء خسین حسن مصطفیٰ عنہ کائنات قاسر ہے ان کی برابری کرنے سے کہ برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو شہر رمضان اللذی اندل فی القرآن اس مہینے میں قرآن نازل ہوا قرآن سامد بھی نازل ہوا قرآن ناطق امام حسن مجتبہ علیہ السلام بھی تشہد اور مولا کی شادت کبھی یہ مہینہ تیسے دوار ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن سامد کبھی ہے قرآن ناطق اس مہینے میں اہم ترین تاریخ ہیں یہ تین مہینے ایک تسلسلس کے ساتھ گزرے ہیں رجب شابان رمضان للمبارک رجب مولا کائنات کا مہینہ شابان سرکار دوالم کا مہینہ رمضان للمبارک اللہ کا مہینہ شابان کے بارے میں خود سرکار دوالم کی کا فرمان اس دعا میں پڑھنے کے اے پالنے والے حاضر شہر نبی شعبان اللذی حفظتہو بر رحمت غضفہ اے پالنے والے شعبان تیرے نبی کا مہینہ ہے جسے تُو نے اپنی رحمت و مغفرہ سے بھر رکھا اس کے بعد یہ ماہ رمضان آتا ہے شہر اللہ اللہ کا مہینہ اور بہت سی وجہوں سے اللہ کا مہینہ اسی ہمیں دن بر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ کی خوشنوٹی کے لئے اسی مہینے میں اللہ کی ساری کتاب میں نازل ہوئی انجیل اسی مہینے میں نازل ہوئی توریت اسی مہینے میں نازل ہوئی زبور اسی مہینے میں نازل ہوئی اور قرآن کا دی مہینہ ہائی ہے چھٹی تاریخ جس میں توریت نازل ہوئی رمضان مبارک تیرہ میں رمضان مبارک جس میں انجیل نازل ہوئی سترہ میں رمضان مبارک جس میں زبور نازل ہوئی اور تیس میں رمضان مبارک کی شب جس میں قرآن نازل وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس مہینے کو شبِ قدر میں ہوتا رہا ہے وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ سمیں کیا بتا کہیں شبِ قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ایک نماز ہزار نماز کے برابر اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا جو کہ اطلاع کی ساری کتابیں آئیں شبِ قدر کیا عمال جو انسان اللہ کی خوشنوں دیں گے لگ کرتا ہے وہ اسی مہینے میں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ یہ مہینہ بابرکت مہینہ یہ شب جو شبِ قدر آئے گئے انشاءاللہ اس میں عمال انجام دیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم جو اس مہینے میں دسمیر رمضان المبارک آئے گی وہ کائنات انسانی کی اکزیم المرتبت خاتون جنابِ خضید قبرہ سلام اللہ علیہہ کے تاریخ پھر پندرہ ہمی رمضان المبارک آئے گی جمانہ جنت کے بڑے سردار حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام پھر سترمی تاریخ آئے گی جنگِ بدر کی تاریخ ہے اور زبور کی بھی تاریخ ہے پھر تین تاریخ آئے گی انیس ویس اکیس جو مولا کی شہادت پھر تین شب ہم لوگ ہمارے شب قدر بھی انجام دیں گے انیس وی شب یعنی اٹھاٹا کا دن گزر کے انیس وی کی شب پھر بیس کا دن گزر کے اکیس وی کی شب اور بائیس کا دن گزر کے تیس وی کی شب یہ بھی اچھی اتفاق ہے کہ سال مولا کی شہادت کے جو تاریخیں ہیں وہ سب ورکنگ جیمے نہیں آ رہی ہیں ویکنڈ میں آ رہی ہیں دروت پڑھنے تاکہ ان تاریخوں میں تین تاریخوں میں جو چھٹی کی شب میں ہوگی ہم لوگ دل کھول کے اپنے مولا کا غم منائیں ان کا تسکرہ کرائیں قلوب انسانی میں اس نور کو منور کریں جو اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں پیدا کیا جس کے بارے میں سرگار دو عالم نے فرمایا کہ ہمارا اور علی کا نور ایک تھا اس وقت بھی جب ابھی آدم کے پیدا ہونے میں چودہ ہزار برس باقی تھے تو ہمیں تو اس نے اس در سے وابستہ قرار دیا ہے اس حسی سے وابستہ قرار دیا ہے یہ سہاں اللہ نے ایک موجزے کی طور پر سرگار دو عالم کے لئے پیدا علی کی زندگی پر جب مغور کریں گے انشاءاللہ ان خاص تاریخوں میں تو اس سے گفتگو ہوگی تو ہم نے اندازہ ہوگا کہ واقعا مولا کی زندگی ہے ایک موجزہ الہی ہے یہ موجزہ وہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا تاکہ دین اسلام کو سر بلندی نصیب ہو اور اسی لئے برادران اسلامی کے فرق مرتضلہ کے امام نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے لولا ابو طالب وابنہو لما مسل الدین شخصا فقاما اگر ابو طالب اور ان کے فرزند دنیا میں نہ آتے تو اسلام کی امارت بلند نہیں ہو سکتا امارت کھڑی ہوئی تو یا باپ کی بنا پر یا بیٹے کے باپ وہ باپ جس نے پوری زندگی خرش کر دی سرکار دو عالم کے حفاظت میں تربیت میں حفاظت میں پرورش کرنے میں دشمنوں سے بچانے تنہا عالم عرب سے جو شخص مقابلہ کر رہا تھا پیغمبر کے حفاظت کرنے میں پیغمبر کو دشمنوں سے بچانے کے لیے وہ کوئی اور نہیں تھا وہ سرکار عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذاتے کرنے اسی مناسبت سے میں نے عرص کیا تھا کسی موقع پر کہ منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے کفر کے سامنے دیوار ابو طالب تھے جب تھے کچھ لوگ پرستارِ مناتو عزا جب تھے کچھ لوگ پرستارِ مناتو عزا دین احمد کے پرستار ابو طالب تھے اور کیونکہ ان کو عالم عرب کے پورے سرداروں سے مقابلہ کرنا تھا اس لیے بہت بہتر بھی ہونا چاہیے تو عرض کیا کہ کیوں نہ ہوتے وہ شجاعانِ عرب سے بڑھ کر کیوں نہ ہوتے وہ شجاعانِ عرب سے بڑھ کر کیوں نہ ہوتے وہ شجاعانِ عرب سے بڑھ کر والدِ حیدرِ کررار ابو طالب تھے تو دین قائم ہوا ہے آلِ محمد کی قربانیوں کی سج کا ہے کسی شاعر نے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضربِ یداللہی ایک سجدِ شبیری اگر علی کی ضرب نہ ہوتی اسلام پھیل نہیں سکتا تھا شبیر کا سجدہ نہ ہوتا اسلام بچ نہیں سکتا تھا حزیزانِ محترم یہ تاریخیں ماہِ مبارک کی خاص اللہ سے تقرب کا مہینہ ہے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے خطاو سے درگزر کرنے کی درخواست کرے خدا سے کہے پالنے والے جو گناہ میرے آنکھوں سے ان کو بھی معاف کر دے جو گناہ میرے زبان سے ان کو بھی معاف کر دے جو گناہ میرے آنکھوں رکھے ان کو بھی معاف کر دے جو گناہ میرے ہاتھ پہنے کے ان کو بھی معاف کر دے جو میرے آزا و جوارنے کے پھر سے دنوں انہی دنوں شاید ابھی دو ہفتے کی باتیں پرویز بائی آرقالوں کی ہم شیرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہم جب اپنے گھروں میں کوئی غم پاتے ہیں تو آل محمد کے غم کو یاد کر لے اللہ امبر عزیزان محترم شہزادی کونین خطول جلد جن کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ ترمزی کے روایے تھے کل نمجات فاتح متقام جب بھی شہزادی جاتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے ورحبہ ان کو مرحبہ کہتے تھے اپنی نسیشت اور شہزادی کو بٹھا جاتے تھے مگر وفات پیغمبر کے بعد اسی دروازے پر لوگ آگ لکڑی لے کر آگ اور شہزادی سے مطالبہ کیا کہ جو لوگ نے اس گھر میں ان کو باہر نکال دیجئے ورنہ ہم گھر کو آگ لکھا دیں گے اور شہزادی نے کہا اس گھر میں تو میرے بچے حسن حسین مگر آنے والے اتنے بے عدد تھے ان کا جواب یہ تھا چاہے کوئی بھی رہتا ہو اور پھر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آنے والوں گھر کا دروازہ سیدہ کیوں پر گرا دیا سیدہ زخموں سے چھوڑ ہو کر زمین پر گر پڑی فزہ کو بکارایا فزہ زمین علی کے اے فزہ زمین مجھے سہارہ تھے تھا محسن کے شہادت واقع ہو گئی سچ کہا مورخین نے کہا مدینہ میں سیدہ کے دروازے آگ لکڑی نہ لائی گئی ہوتی کربنا میں زینب کے خیمے نہ جل دیں کیسا وقت ہوگا جب بی بیاں جن خیموں میں جمع ہیں انہیں آگ لگائی ہاں رہی ہے جب آٹھ خیمے جل گئے ساری بی بیاں نمے خیمے میں جمع ہو گئی ظالم نے اسے بھی آگ لگا دی جاتے امام سے جناب زینب نے دریافت کیا بیٹا تم امام میں وقت ہو بتاؤ ہم خیمے میں رہیں یہ مہاں نکل چلے امام نے فرمایا پھوپی جان باہر نکل چلیے میرے ذر کہتا ہے کیسا وقت ہوگا جب میرا چوتھا امام خیمے سے نکلے ہوگا زمینے گرم پر بابا کے لاشا طلب رہا ہوگا نوک نیزہ پر سید شہدہ کے سر نظر آ رہا ہوگا امام نے بابا کے سر کو مخاطب کیا ہوگا السلام علیک یا باب دللہ اے میرے بابا میرا السلام قبول کرے اے میرے بابا اگر میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا نہ ہوتی پیروں میں بیڑیا نہ ہوتی آپ کفتی بھی غیر نہ جاتا افلاق سے آواز آ رہی تھی واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ خدا وَندا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے